دیکھیں آج میں ایک بڑا امپورٹنٹ کوسشن جو آپ لوگوں نے مجھے بھیجیا ہے بکرز سیربل پالیسی کے اوپر ہم نے بہت سے پروگرام کیے ہیں تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا بلکہ ٹو دو پوائنٹ آپ سے بات کرتے لگوں سیربل پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بچے جو پیدائش کے وقت دوران پیدائش پیدائش کے فوراں بعد یا پیدا ہونے سے کچھ دیر پہلے اگر ان کے برین کے اندر کوئی ڈیمیج ہو جائے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آکسیجن کی کمی ہو جائے بلڈ کی کمی ہو جائے سفوکیشن ہو جائے بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں وہ جو ماں کے پیٹ کا پانی ہوتا ہے وہ انہیل کر لیتے ہیں سانس کے رستے لنگس میں چلا جاتا ہے تو یہ تمام وجوہات جو ہوتی ہیں یہ نتیجہ ان کا یہ نکلتا ہے کہ برین میں آکسیجن کم جاتی ہے اور کچھ لمحوں کے لیے بھی اگر یہ آکسیجن کم جائے تو برین کا ایک حصہ نہ کرا ہو سکتا ہے اسی بھی ہم جب بچے اس قسم کے آتے ہیں ہمارے پاس تو پہلا کوششن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بچے نے پیدا ہونے کے بعد بچہ رویا تھا کہ نہیں رویا تھا تو جو بچے نہیں رو پاتے ان کا مطلب ہے کہ وہ سانس نہیں لے رہے ہوتے اور جب وہ سانس نہیں لے رہے ہوتے تو وہ نیلی ہو جاتے ہیں اور ان کا جو دماغ ہے اس میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو بیماری آتی ہے اس کو ہم سی پی یا سیریبرل پالسی کہتے ہیں سیریبرل سیریبرم سے نکلا یعنی برین پالسی کا مطلب ہوتا ہے ناکس یا اس کا کام نہ کرنا اب یہاں پہ دو تین باتیں میں بتانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیریبرل پالسی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جس کو ہم نے سی پی کہہ دیا بس وہ بالکل معذور یا نکارہ ہو گیا ایسا نہیں ہے یہ مائلڈ ہوتے ہیں جو مائلڈ کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایمپرویمنٹ ہوتی ہے یہ تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرشنٹ ہو جاتی ہے یعنی وہ چل بھی لیں گے وہ بول بھی لیں گے وہ پڑ بھی لیں گے تھوڑا بوتن میں ڈیمیج رہ جائے گا پھر اگلا آ جاتا ہے اس سے اگر زیادہ ہو تو اس کو ہم موڈریٹ کہتے ہیں موڈریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے بہتر ہو سکتے ہیں سہارے کے ساتھ چل سکتے ہیں کچھ بول سکتے ہیں کچھ نہیں بول سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیربل پالسی کی کونسی قسم ہے جو ان پر لاغو ہے مثال کے طور پر سیربل پالسی کی قسمیں ہم بتا چکے ہیں لیکن میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں ایک ڈائپلیجیا اس کی قسم ہوتی ہے جس میں دونوں ٹانگیں انوالو ہوتی ہیں ہاتھ ٹھیک ہوتے ہیں سپیش ٹھیک ہوتی ہے ایسے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں انجینئر بنتے ہیں کچھ بھی بن سکتے ہیں لائر بن سکتے ہیں تیسرا ان میں جو ہوتا ہے وہ سویر قسم کے کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر یہ بچے یا بیڈ ریڈن ہوتے ہیں یا ویجیٹیٹیو سٹیٹ میں ہوتے ہیں یا چلنے پھرنے کی قابل نہیں ہوتے ہیں ان کو ذاتگی ویلچر پر گزارنے پڑتی ہے تو اس لیے یہ تین ان کی ہو گئی مائلڈ، موڈریٹ، انڈ سویر اچھا دوسرا طریقہ جو ہے ان کو دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ یا ان بچوں کا ایک پورا حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا اس کو ہیمیپلیجی کہتے ہیں یا ان بچوں کی دو ٹانگی کام نہیں ہوتی تو اس کو ڈائپلیجی کہتے ہیں کئیوں کے دونوں ٹانگیں دونوں بازو کام نہیں کر رہے ہوتے ان کو کارڈپلیجی کہتے ہیں اچھا ان میں سے کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بچے کے اندر باقی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں بیلنس ٹھیک نہیں ہوتا ان کا جو ہاتھ ہے وہ کامپرا ہوتا ہے اس کو ایٹیکسیا کہتے ہیں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں سیربل پالسی کے جن کے پاؤں ہاتھ مڑے ہوئے ہوتے ہیں موہ بھی مڑا ہوتا ہے عقل بلکل ٹھیک ہوتی ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ڈسٹونک سیربل پالسی میں آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو بہت سے قسمیں ہوتی ہیں ایک چیز جو ان سب میں کامن ہوتی ہے وہ یہ کامن ہوتی ہے کہ یہ بچے عام بچہ اگر تین مہینے میں گردن سمالتasz ہے تو یہ تین سے زیادہ چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں کئی سال میں کئی دو دو تین سال بھی نہیں سمالتے تو ڈلے گردن سمالنا ہوتا ہے ڈلے بیٹھنا ہوتا ہے اگر عام بچہ چھ مہینے میں بیٹھتا ہے یہ ہو سکتا ہے بہتر سے بعد بیٹھیں اسی طرح چلنا بولنا تو یہ ہم کہتے ہیں مائل سٹونز ان بچوں کے ڈیلیڈ ہے یہ سب کے اندر کامن ہوتا ہے کسی میں تھوڑا ڈیلی ہوتی ہے کسی میں سویر ڈیلی ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کتنا سویرلی ایفیکٹڈ ہے اب اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں اچھا یہ ایک کوسچن ایسا ہے جو بہت سے ماموں ہم سے پوچھتے ہیں مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے فلان بچے کا ٹریٹمنٹ کیا تھا وہ تو بلکل ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا یا وہ پوچھتے ہیں کہ فلانے ڈاکٹر سے ہم نے ٹھیک کر رہا ہے تو بڑا ہو گیا تو کیا اس میں صرف وردشوں کا رول ہے کیا اس میں صرف دوائیوں کا رول ہے کیا اس میں سرجری کا رول ہے تو یہ کنفیوز کر دیتا ہے تو اس کو میں بڑا سمپل طریقے سے ایسے تمام آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کا کمپٹیشن دوسرے سی پی کے بچے سے نہ کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کی سیورٹی کتنی ہے آپ اپنے بچے کا مقابلہ اپنے بچے سے کریں کیا وہ ایک سال پہلے کی نسبت آج بہتر ہے اگر بہتر ہے تو میری گھڈ آگے چل کے اور بہتر ہو جائے گا تو اس لیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا سویر تھا یہ کتنا سویر ہے تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیے دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ ٹیم ورک ہے اس میں دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں فیزیو تھرپی کی ورزشوں کی بعض اوقات سپورٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ان سب چیزوں سے زیادہ بڑھ کے آپ کے ریاکشن اور بیہیویر کی ضرورت ہوتی ہے ایک اور بات جو بہت کومن میں سب کو سمجھاتا ہوں مام آپ کو وہ نمبر وان ان بچوں کو موٹا نامنے لیں دیکھئے اگر یہ موٹے ہوں گے تو ان کی جسم کے اندر جو انرژی کا اگر میں سادھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اگر طاقت چونکہ کم ہوتی ہے تو بوجھ زیادہ پڑے گا تو وہ طاقت اس بوجھ کو سمالنے میں زیادہ اس کو مینجز کرنی پڑے گی تو ٹھیک ہونا بھی دیر ہو جائے گا تو ان بچوں کو ہمارے آپ غلط کونچپٹ کیا ہے مام آپ یہ سمجھتے ہیں جتنا کھلائیں گے پلائیں گے ان کو موٹی طاقت آئے گی تو یہ اچھے ہو جائیں گے اس میں طاقت کا ایشو نہیں ہے کھلانا پلانا ان بچوں کو چاہیے جو بیماری کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں کوئی بخار ہو گیا کمزور ہو گئے تو بعد میں آپ کھلائیں پلائیں اس کو ٹھیک کر دیں تو ان کے اندر موٹا نہیں ہونے دینا دوسری چیز یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر لانڈ پیار زیادہ نہیں کرنا آپ ان بچوں کو تھوڑا رف پالیں تاکہ ان کی جو سوشل ایمیونٹی ہے وہ بہتر ہو آپ ان کو اگر رو رہے ہیں تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت رونے دیں اگر آپ نے ان کو دن میں ہر وقت گود میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر وقت ہر زند پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ زندگی سے لڑنا سکھائیں ان کو تو یہ ایک اور چیز ہے جو اس کو بہتر کر دیتی ہے اب باقی رہ گیا اس میں دوائیاں وہ depend کرتا ہے سی پی کی قسم کیسی ہے اگر جسم میں اکڑاؤ ہے تو اکڑاؤ توڑنے والی دوائیاں دیتے ہیں ٹھیکہ بھی لگا سکتی ہیں بوٹوکس کا اگر مومنٹ ڈس آرڈر ہے تو اس کے اندر بھی کچھ میڈیسنز ہیں کچھ تھرپیز ہیں اسی طرح اگر ان کی ٹانگیں اکڑ گئی ہیں تو ان کو ریلیز کرنے کے لیے آپ کو اپنے فیزی تھرپیز کے پاس جانا پڑتا ہے تو یہ ایک ٹیم ورک ہے یہ ایک کامپیکٹ تھرپی ہے یہ تمام کام آپ کریں گے تو بچہ ٹھیک ہوگا اور آپ اس توقع کے ساتھ کریں کہ ہمارا بچہ اپنے جوگہ ہو جائے یہ جو بعض پرفیکشنسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہونا چاہیے یہ میں کہتے ہو آپ کو بتاؤں گے جب کوئی چون دماغ میں مغز میں یا حرام مغز میں لائے تو ہنڈر پرسنٹ ریکیوری نہیں ہوتی پلیز ان چیزوں کو خیال رکھیے گا آپٹیمسٹ ہو کے سوچیں پوزیٹیو فریم آف مائن کے ساتھ اپنے بچوں کا خیال رکھیں لیکن یہ جو ذمہ داریاں ہیں اپنی وہ پوری کریں اور ایٹیچیوڈ آپ یہ رکھیں تینکیو بہی بانچ